بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ الْجَنَّةِ الَّتِي أُورِسْتُ مُوحَا صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا یہ درخواست گی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ قربان ہو ہمیں یہ بتائیں کہ جنت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جنت اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی سب سے عالی چیز ہے یعنی اس سے اچھی چیز اور کوئی نہیں ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی اور اس کا گارہ مٹی نہیں بلکہ زافران ہے اس کے اندر جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے گردوں گبار نہیں اڑتا بلکہ امبر اور کسطوری کی خوشبو اڑتی ہے اور جنت کی جتنی بھی چیزیں ہیں بندہ یوں محسوس کرے گا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں ملتی تھیں جنت کے پھل جنت کا پانی جب ان پھلوں کو کھائے گا ایک پھل انسان کھائے گا ایک لکمہ اس کا جب کھائے جائے گا اور ذائقہ ہوگا دوسرے لکمے کا اور ذائقہ ہوگا تیسرے لکمے کا اور ذائقہ ہوگا پھل ایک ہی ہے ذائقے مختلف دنیا میں کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عام کھائے ایک ذائقہ اس کا میٹھا ہو دوسرا نمکین ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک ہی ذائقہ ہوگا یہ جنت کی نعمتیں جنت کا پانی جنت کی شربت جب پیے گا مختلف اس کے ذائقے ایک گھوٹ کا اور ذائقہ دوسرے گھوٹ کا اور ذائقہ تیسرے گھوٹ کا اور ذائقہ جتنے گھوٹ پانی کے پیے گا مختلف ذائقے ہوں گے اگر اس کے ذہن میں یہ بات آئے یہ تصور آئے میں ایک ذائقے کا پانی پینا چاہتا ہوں تو پھر ایک ہی ذائقہ ہوگا اگر ذہن میں یہ آئے کہ مختلف ذائقے ہوں تو مختلف ذائقے ہوں گے جنت کے اندر ایک درخت ہے جس درخت کی ہر جنتی کے قریب ہوں گی ہر جنتی کے گھر میں ہوں گی درخت کی چوٹی پہ پھل لگا ہوا ہے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پھل میں نے کھانا ہے وہ خود جھک کر اس کے قریب آئے گا اپنے ہاتھ سے توڑ کر اسے کھا لے گا جنت کے اندر پرندے چہ چاہتے ہوں گے دل میں خیال آئے گا کہ میں اس کو بھون کر اس کو تل کر اس کا کباب بنا کے کھاؤں وہ پکا ہوا بنا ہوا کباب بنا ہوا ایک سونے کے تشت میں رکھا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا وہ کھا کے ہڈیاں پھینکے گا پرندہ اڑ کے پھر درخت پہ بیٹھ جائے گا پھر کہے گا میں نے نہر سلسبیل کا پانی پیا میں نے جنت کے چشموں کا پانی پیا کیا تم مجھے کھاتے نہیں ہو پھر وہ خیال کرے گا اس کو کھائے گا پھر ہڈیاں پھینکے گا پھر وہ اڑ کر درخت پہ بیٹھ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس پرندے کو ستر مرتبہ بھی کھائے گا وہ پرندہ ستر مرتبہ زندہ ہو کر اڑ کے سامنے بیٹھ جائے گا یہ کیوں کہ وہاں پر موت نہیں ہے موت کو اللہ ختم کر دیں گے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے ادرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا لوگوں پہ موت تاری کرتے تھے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں سامنے لائے جائے گا جنتی بھی سمجھیں گے یہ موت ہے جو ہم پہ آیا کرتی تھی جہنم والے بھی سمجھیں گے یہ موت ہے جو دنیا میں ہمارے اوپر آیا کرتی تھی اللہ حکم دے گے اے ادرائیل اب اس موت کو بھی زبا کر دو موت کو ختم کر دو آج کے بعد کسی کو موت نہیں ہوگی اس وقت جہنم والے روئیں گے جو ایمان نہیں لائے وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے موت ان پہ بھی نہیں آئے گی تکلیف میں رہیں گے مشکل میں رہیں گے اس وقت افسوس کریں گے کاش کہ ہم بھی ایمان لے آتے کلمہ پڑھ لیتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے لیکن اس وقت کا افسوس اس وقت کی ندامت اس وقت کی شرمندگی کوئی کام نہیں دے گی موت بھی ختم ہو جائے گی موت جب ختم ہو جائے گی پھر جنتی جنت میں اس حال میں ہوں گے ان کی عمریں تیتی سال کی عمر ہوگی اور یہ عمر ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی تیتی سال کی رہے گی یہ عمر کا کم ہونا اور بڑھنا یہ دنیا کے اندر ہے عیسی علیہ السلام آسمانوں پہ تیتی سال کی عمر میں گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت سے پانچ سو سال پہلے گئے ہیں ابھی بھی وہ تیتی سال کی عمر میں ہیں یعنی عمر عیسی علیہ السلام جیسی ہوگی آواز جنت میں دعود علیہ السلام کی طرح ہوگی دعود علیہ السلام کو اللہ نے وہ آواز عطا کی تھی جب وہ اپنی آواز کے اندر اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے پرندے بھی قریب آکے بیٹھ جاتے تھے وہ بھی سنتے تھے جنت میں آواز دعود علیہ السلام کی طرح ہوگی اور جنت کے اندر قد آدم علیہ السلام کی طرح ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا اور پھر جنت کے اندر اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام جیسے ہوں گے اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ نَعَزِيم آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں قرآن کریم میں بھی تعریف کی آپ کے اخلاق کی فرمایا آپ کے اخلاق کے اندر اگر شدت ہوتی تیزی ہوتی سخت ہوتی کوئی قریب بھی آپ کے نہ آتا دشمن بھی آپ کے قریب آتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اعلا اخلاق عطا کیے جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق وہ عطا کیے جائیں گے یہ جنت کی عظمتیں ہیں جنت کے اندر جو درخت ہوں گے آپس میں جب وہ بجیں گے آپس میں جب وہ ٹکرائیں گے ان میں سے ایسی سوریلی آواز نکلے گی کہ انسان جھوم جائیں گے مست ہو جائیں گے وہ ایسی ایک خاص موسیقی ہوگی حلال اور پاکیزہ موسیقی وہ ان لوگوں کو سنائی دی جائے گی جو دنیا کی اس غلیظ اس ناپاک موسیقی سے بچتے ہوں گے اس لیے دنیا کے گانے بجانے دنیا کی موسیقی یہ بترین چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے بینسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلی ڈال لی بڑی دور جا کر انگلی کانوں سے ہٹائی اور صحابہ سے پوچھا کہ اب آواز آ رہی ہے صحابہ نے ارض کی کہ اب آواز نہیں آ رہی تو آپ نے اس وقت فرمایا الجرس و مزمار شیاتین یہ ساز آواز گانے بجانے یہ شیطانی آوازیں ہیں جو ان سے بچے گا اللہ اس نورانی آواز جنت کی وہاں سنائیں گے درختوں کے پتوں سے جو آواز نکلے گی آپس میں ٹکرائیں گے وہ اتنی سوریلی اور خوبصورت آواز ہوگی سارے جنتی جھوم اٹھیں گے پھر فرشتے ندار لگائیں گے آواز دیں گے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کیا اس سے بھی اچھی آواز سنائیں جنتی حیران ہو جائیں گے اس سے اچھی آواز کون سی ہوگی پھر جنت کی ہورے آ جائیں گی جب وہ اپنی زبان میں گائیں گی ان کی اتنی سوریلی آواز ہوگی اور بھی زیادہ جھوم اٹھیں گے مست ہو جائیں گے پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کیا اس سے بھی اچھی آواز سنائیں پھر اللہ حضرت دعود علیہ السلام کو لائیں گے جن کی دنیا میں بھی بڑی عالی آواز تھی وہ اپنی آواز جب سنائیں گے اور زیادہ لوگ جھوم اٹھیں گے پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کیا اس سے بھی اچھی آواز سنائیں پھر اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو حکم دیں گے آپ صلی اللہ علیہ السلام قرآن پاک کی طلاوت کریں گے اور لوگ اور بھی زیادہ جھوم اٹھیں گے قرآن اگر کوئی اچھا کاری پڑے تو انسان جھوم اٹھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی آواز سے جو قرآن ہوگا اس کی کیا شان ہوگی پھر حکم ہوگا اس سے بھی اچھی آواز سنائیں ستر ہزار پردے ہوں گے وہ ہٹا دیے جائیں گے اللہ رب العزت خود سامنے آ جائیں گے کیا مقام ہوگا وہ اللہ رب العزت سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے انسان مدہوش ہو جائیں گے جھوم اٹھیں گے اللہ کا دیدار ہوگا زیارت کرتے رہیں گے اب اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو عزت کے ساتھ بڑے اکرام کے ساتھ اپنے اپنے مقام پہ اپنی اپنی جنت میں ان کو پہنچاؤ لوگ کہیں گے ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہم ساری زندگی جتنی بھی ہماری زندگی ہے ہم آپ کی زیارت کرتے رہیں گے ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے پھر حکم ہوگا نہیں تمہارے لئے جنت ہے جنت میں جاؤ باعزت طریقے سے ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا یہ جنت کی نعمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے اندر تمہارے لئے وہ نعمتیں رکھ دی ہیں نہ تمہاری آنکھ نے دیکھی نہ تمہارے کانوں نے سنی نہ تمہارے دماغ میں ایسی بات آئی ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہارے لئے پوشیدہ جنت کے اندر رکھ دی اب ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے اگر ہم کہیں کہ آسانی سے مل جائیں تو یہ ناممکن سی بات ہے آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہ پڑھیں قرآن کی تلاوت نہ کریں اچھے کام نہ کریں غریبوں کی مدد نہ کریں دینی مدارس کی مدد نہ کریں بچوں کو قرآن حفظ نہ کرائیں دینی تعلیم حاصل کرنے کو عیب سمجھیں اور پھر کہیں کہ ہمیں جنت مل جائے اور جنت کے آلہ بالہ خانے مل جائیں یہ بڑی ناممکن سی بات ہے یہ اکل میں آنے والی بات نہیں ہے بہرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں بہرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں یہ دنیا تو عارضی ہے چند روضہ ہے مسافر خانہ ہے اصل ٹھکانہ تو ہمارا وہ ہے اللہ نے ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے اسی لیے جنت میں سے شیطان کو بھی اللہ نے نکال دیا کہ اس کے ملعون کی یہ جگہ نہیں ہے یہاں یہ نہیں رہ سکتا یہاں میرے ایمان والے متقی لوگ پرہیزگار لوگ یہی جنت میں رہ سکتے ہیں اللہ کے نزدیک وہی عزت والے ہیں وہی احترام والے ہیں جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں تقوے والے ہیں اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس اور جنت الفردوس کے عالی بالا خانے عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جو تین مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے اللہم انی اسعالک فی الجنہ جنت بھی اس کے لئے درخواست کرتی ہے یا اللہ تو اسے جنت کے اندر داخل کر دے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو عامال سالحہ کی توفیق عطا فرمائے جنت الفردوس اور اس کے عالی بالا خانے عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ